اسلام علیکم ناظرین میرا نام محمد عمیر ہے ریل سٹیٹ گائیڈ کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا پراؤپرٹی کو ٹرانسفر کروانے کے بارے میں تو ناظرین اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے پلات لینے کے لیے آپ کو کن چیزوں کا خیال کرنا ہے آپ نے پلات لینے تو آپ نے لوکیشن کس طرح سے سیلیکٹ کرنی ہے ایریا آپ نے کس طرح سے سیلیکٹ کرنا ہے کس طرح کے ڈیلرز کے پاس آپ نے جانا ہے مارکیٹنگ انیلسیز آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو آج پلات لینے کے بعد آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے پلات کو ٹرانسفر کس طرح کروانا ہے ٹرانسفر کا پروسیجر کیا ہوتا ہے آپ نے ٹرانسفر کے لئے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے تو پلات ٹرانسفر کروانے میں سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے اس میں اسے NDC کہتے ہیں No Demand Certificate NDC مین ہوتا ہے کہ آپ نے جب پلات لیا ہے تو آپ نے ٹرانسفر کروانا ہے اس کا جو سیلر ہے اس کے اند پر کوئی ڈیوز سوسائٹی میں رہتے نہ ہوں جو اس نے جمع کروانے ہوں تو اسے ہم NDC کہتے ہیں NDC بیسکلی ایک سیٹیفکیٹ ہوتا ہے ہم سوسائٹی میں جائیں گے سوسائٹی میں جا کے ہم NDC کا پرفارما فیل کر کے وہ ہم سوسائٹی کے اکاؤنٹس میں جمع کروائیں گے تو اکاؤنٹس والے اس پہ ہمیں واضح کر دیں گے کہ اس پلات کے اگینسٹ اتنے ڈیوز رہتے ہیں یا اس کی انسٹالمنٹس اتنی رہتی ہیں یا یہ بالکل کلیر ہے تو اس کی ہر سوسائٹی نے کچھ نہ کچھ فیس رکھی ہوئی ہوتی ہے NDC کی تو NDC میں منشن ہو جاتا ہے کہ دل فرز اس کے تین انسٹالمنٹس رہتی ہیں انسٹالمنٹس کے اگینسٹ اس کے اتنے چارجز بنتے ہیں وہ منشن کر دیں گے کہ یہ چارجز ہیں اس کے یہاں کوئی development چارجز رہتے ہیں ان کو منشن کر دیں گے تو وہ NDC پھر ہم جو ٹرانسفر کا سیٹ ہوتا ہے ٹرانسفر کا سیٹ اس میں لگتی ہے تو کچھ سوسائٹیز میں NDC کلیر کر کے پلات ٹرانسفر ہوتا ہے ان میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر اس میں کچھ ڈیوز وغیرہ رہتے ہوں تو وہ ہم نے پہلے کلیر کرنے ہوتے ہیں سیلر نے کلیر کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد پلات ٹرانسفر ہوتا ہے اور کچھ سوسائٹیز میں پلات ٹرانسفر تو ہو جاتا ہے اگر ڈیوز کلیر نہ ہو یا انسٹالمنٹس کلیر نہ ہو لیکن پھر بھی NDC ایک پروف ہوتا ہے تاکہ سوسائٹی کو بعد میں کوئی چیلنگ نہ کرسکے یا آپ کو کوئی آپ یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے جب پلات لیا تھا تو میں نے ڈیوز کلیر کروائی تھے سیلر سے تو وہ سوسائٹی آپ کو پروف دے گی کہ آپ نے NDC بنوا کے لگائی تھی اور NDC میں یہ والے ڈیوز منسن تھے آپ نے جمع کروائی یا نہیں کروائی وہ آپ کے انڈ پہ ہے تو NDC کے بعد آتا ہے سیلز ایگریمنٹس یا سیلز ڈیڈ جو بنتی ہیں جو ٹرانسفر میں لگنی ہوتی ہے تو سیلز ڈیڈ میں سیلر اور پرچیزر دونوں کا ڈیٹا فیل اپ ہوتا ہے دونوں کے پارٹکلر فیل اپ ہوتے ہیں کہ یہ پلات اتنے میں پرچیز بک ہے اور اتنے میں انہوں نے لیا ہے وہ سیل ڈیڈ سوسائٹی کے ٹرانسفر سیٹ میں لگتی ہے جس کے سوسائٹی نے پلات ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے سیل ڈیڈ کے بعد ٹیکسی وغیرہ ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں مختلف قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں تو وہ ٹیکس آپ نے جمع کروانے ہوتے ہیں ٹیکس کے بھی جو ریسیپٹس ہیں وہ ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں ٹرانسفر سیٹ کے اور اس کے بعد سوسائٹی پلات کو ٹرانسفر کرتی ہے کہ اس پلات کے گینس یہ والے ٹیکس تھے اور یہ جمع ہو گئے ہیں یا اس سوسائٹی میں یہ والے ٹیکس لاغو ہوتے ہیں اور یہ جمع ہو گئے ہیں ٹیکسیز کے بعد ناظرین جو چیز ہوتی ہے وہ پیمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے جن سے آپ نے پلات پرچیز کیا ہے ان کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے پیمنٹ موڈ کیا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ پلات کی پیمنٹ جو ہے وہ پی آڈر کی شکل میں لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی ریخوائرمنٹس ہوتی ہے کہ ہمیں کیچ دیں اور کچھ بعض اوقات اس طرح کبھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں پہلے ٹرانسفر کریں یا ڈیپاسٹ کروائیں جا کے اس کے بعد ہم پلات کا ٹرانسفر دیں گے تو پیمنٹ موڈ ہر بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے پہلے پی آڈر بنوائیں گے سیلر کے نام کا اور پی آڈر کی آپ کاپی واتساک کر دیں گے سیلر کو وہ اپنے بینک سے جا کے ویریفائی کر لے گا یہ سیف طریقہ ہے اس میں آپ کو کیش لے کے ٹرائیول نہیں کرنا پڑتا یا ان دیس پارٹ اگر مضرب آپ کسی بھی قسم کا آپ کو خدشہ نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس پی آڈر ہوتا ہے آپ نے ٹرانسفر کروانا ہے اور پی آڈر سیلر کو دے دینا ہے تو پیمنٹ موڈ کے بعد ایجنٹ کا کمیشن ہوتا ہے آپ نے جسے ایجنٹ سے پلاٹ پرچیز گیا ہے جس نے آپ کی ڈیل کروائی ہے آپ نے اس کو کمیشن دینا ہوتا ہے اور کمیشن ڈیفنڈیٹلی جو زیادہ تار ہوتا ہے وہ کیش میں ہی ہوتا ہے کیش کی شکل میں ہوتا ہے اور لاسٹ پہ آپ کا ٹرانسفر لیٹر جہاں جسے اللہٹمنٹ لیٹر کہتے ہیں وہ ہوتا ہے وہ جس نے آپ کی ڈیل کروائی ہے ڈیلر نے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے ٹرانسفر کے بعد آپ کو لارٹمنٹ لیٹر کلیکٹ کر کے دینے ہیں سوسائیٹی سے تو ناظرین پلاٹ ٹرانسفر کروانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے میں ایک بار دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں ان میں سب سے پہلے اینڈی سی ہے آپ نے اینڈی سی سوسائیٹی سے بنوانی ہوتی ہے جو کہ سوسائیٹی کے ٹرانسفر سیٹ میں لگتی ہے اس کے بعد آپ نے سیل ڈیڈز بنوانی ہوتی ہیں سیل ڈیڈز کے بعد آپ نے پلارٹ کے اگینسٹ کوئی جو ٹیکسیز جمع ہونے ہوتی ہیں وہ ٹیکسیز آپ نے جمع کروانے ہوتے ہیں اور پیمنٹ موڈ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ایجنٹ کو اس کا کمیشن دینا ہوتا ہے اور آپ نے ایجنٹ کو کلیکٹ کرنا ہے وہ آپ نے سوسائیٹی سے چیک کر لینا ہوتا ہے کہ سوسائیٹی خود دلیور کرے گی یا آپ کا ایجنٹ آپ کو کلیکٹ کر کے دے گا تو ناظرین ایجنٹ سیریز کی آج ہماری دوسری ویڈیو تھی تو اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن کرنا ہو تو آپ کمیٹس کر سکتے ہیں ہمارا نمائندہ آپ سے رابطہ کر لے گا